اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے الافعہ نامی ایک سامب کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات شیئر کریں گے سو لیٹس ویگن الافعہ مادہ سامب کو کہتے ہیں اور نر سامب کو افعون کہا جاتا ہے عبام زبیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ افعہ ایک چھت کبرہ سامب ہوتا ہے جس کی گردن پور اور مو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دو سینگ ہوتے ہیں جنہیں ہم آن وائپر بھی کہتے ہیں ابو حیان یا ابو یحیہ ہے اس لیے کہ یہ سامب ایک ہزار سال تک زندہ رہتا ہے یہ سامب نہایت بہادر اور کالے رنگ کا ہوتا ہے انسان پر اچھل کر حملہ کرتا ہے اور یہ سامب تمام سامبوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسی نسل کی ایک خاص قسم جو کہ سجستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے الافعہ کے متعلق کچھ دلچسپ واقعات ابن شربما نے اس سامب کا ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک سامب نے ایک نابالگ لڑکے کے پاؤں میں ڈس لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پھٹ گئی دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شبیب بن شبا ایک دن خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے شبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شبیب تم کبھی سجستان گئے ہو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں بہت زیادہ سامب ہوتے ہیں شبیب نے جواب دیا جی ہاں امیر المومنین میں سجستان گیا ہوں خلیفہ نے فرمایا کہ وہاں کے سامبوں کے متعلق کچھ بیان کرو شبیب نے کہا کہ سجستان کے سامبوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی گردن پتلی، مو بڑا، رنگ مٹیلہ، سیاہی مائل اور سپید داغدار ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس کی خال پر سیاہی مائل دھبے ہوں سجستان کے بڑے سامب تو بس موت تک پہنچاتے ہیں اور چھوٹی قسم کے سامب تلوار کی طرح کاری ضرب لگاتے ہیں الافعہ کی خصوصیات امام قذبینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعہ چھوٹی دمکہ خطرناک اور خبیص قسم کا سامب ہوتا ہے اس سامب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اندہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اس قسم کے سامب کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے سردی کے موسم میں یہ سامب چار ماہ کے لیے زمین کے اندر چھپ جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے دکھائی نہیں دیتا پھر جب وہ سامب کے درخت کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ اپنی آنکھیں رگڑتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے امام زمشخری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب اس سامب کی عمر ایک ہزار سال ہو جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو سونف کے نم پتوں سے رگڑے چنانچہ جب وہ اس کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا ہے تو اس کے آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سامب اتنی دور جنگل میں نکل جاتا ہے کہ وہاں سے بستی تک پہنچنے کے لیے تین دن کی مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے لیکن یہ سامب نابینہ ہونے کے باوجود جب اتنی لمبی مسافت تیہ کرتا ہے تو اسے راستے میں کہیں نہ گئیں سونف کا درخت ضرور مل جاتا ہے چنانچہ جیسے ہی وہ اس سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا ہے تو اس کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے اس سامب کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب اس کی دم کٹ جاتی ہے تو پھر سے کچھ ہی عرصے میں اس کی دم دوبارہ نکل آتی ہے اس سامب کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ جب اس کی دار اکھڑ جاتی ہے تو پھر دوبارہ دو سے تین دن میں نئی دار نکل آتی ہے اس کے علاوہ اس سامب کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اگر اس سامب کو کٹ دیا جائے تو یہ تین دن تک حرکت کرتا رہتا ہے یہ سامب انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے لیکن جنگلی گائے اسے کھا کر حضم کر جاتی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تب ہی اس کے ہونٹوں میں افعا سامب نے ڈس لیا تو اونٹنی کا بچہ اسی وقت اونٹنی سے پہلے ہی مر گیا اس قسم کے سامب کے یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ سامب بیمار ہوتا ہے تو زیتون کا پتہ کھا لیتا ہے جیسے ہی پتہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اسی وقت یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بعض سامب وہ ہوتے ہیں جو آپس میں مو ملا کر جفتی کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نر سامب جفتی کرتا ہے تو وہ بے ہوش ہوگر گر جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامب نے سامب کا ذکر یعنی آلہ تناسل کو ڈس کر کٹ لیتی ہے تو فوراں وہ سامب اسی وقت مر جاتا ہے امام جہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کشیش الافا سامب کی اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کی جلد سے نکلی ہو چنانچہ رجز پڑھنے والے شاعر نے کہا ہے اس کے ٹپکتے ہوئے خون کی آواز اس کالے ناگ کی آواز کی طرح ہے جو کٹنے کے لیے جا رہا ہو پس اپنے جسم کا بعض حصہ باز پر رگڑنے لگتا ہے شیخ ابو الحسن السغیر السوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبوک کے کسی گاؤں میں گیا ہوا تھا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی اتنے میں میں ایک کونے میں پانی پینے کے لیے آیا تو اچانک میرا پاؤں فسل گیا اور میں کونے میں گر گیا میں نے دیکھا کہ کونے کی اندر اچھی خاصی جگہ موجود ہے تو میں اس جگہ کو درست کر کے وہاں بیٹھ گیا اچانک میں نے ایک جھنکار جیسی آواز سنی تو میں پریشان ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا سام میرے اوپر گر کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا میں خاموش سہما ہوا بیٹھا تھا اتنے میں اس سام نے مجھے اپنی دم میں لپیٹ کر کونے سے باہر نکال دیا پھر وہ اپنی دم کھول کر رخصت ہو گیا جعفر الخلدی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ میں ابو الحسن السغیر رحمت اللہ علیہ کو ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی چیز گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے اسی طرح اگر تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کسی سے کرا دے تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہاری ملاقات کروا دیں گے یا گم شدہ چیز تمہیں مل جائے گی جعفر الخلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر میں نے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی شیخ ابو الحسن کا انتقال مکہ مکرمہ میں 386 ہجری میں ہوا الہاریہ افعاد سانپ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے اس سلسلے میں نابغہ زیبانی نے کہا ہے ہاریہ سانپ خاصا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے جبرے کشادہ ہوتے ہیں جو نظروں کو چندیا دیتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گئے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اسی رنج کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا دوستو آج کی یہ ویڈیو بس اتنی ہی تھی نیکسٹ ویڈیو میں الافعاہ یعنی اس خاص قسم کے سام کے متعلق کچھ مزید واقعات اور عرب میں دی جانے والی مثالوں کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگا شیئر کریں اسے اپنے فرنڈز اور ایلیٹکس کے ساتھ فائنلی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ